بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی انتظار کے بعد بھی تقریباً سورہ سترہ لوگ جمع ہوا ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ لاز کلاس میں ہم نے مسلم لیگ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ مسلمی کا کیا بیک گراؤنڈ تھا مسلمی کا بنی اور اس کے اوگجیکٹیس کیا تھے آج ہم نے بات کرنی ہے نہرو ریپورٹ کے بارے میں اصل میں نہرو ریپورٹ جو ہے یہ موتیلال نہرو صاحب نے پیش کی تھی اور اس کے پیچھے جو فیکٹر تھا وہ ایک اور ریپورٹ تھی جس کو سائیمن کمیشن ریپورٹ کہتے ہیں نائنٹین نائنٹین ٹوئنی سیون میں سائیمن کمیشن کی ریپورٹ آئی تھی اب یہ سائیمن کمیشن کیا ہوتا ہے یہ آپ درہ سمجھ لیجئے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا سر جون سائیمن اور یہ صاحب جو تھے یہ یونائیٹیٹ کنگڈم کے پارلیمنٹ کے میمبر تھے ان کو یہاں بھیجا گیا تھا ہندوستان کیونکہ داہرے کے نائنٹین ٹوئنی سیون میں انڈیا کے اندر بیٹیشرز کی گورنمنٹ تھی اور یہ یہاں پر اس لیے آئے تھے تاکہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشنل پرابلمز جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں واقعی موسیقی سر جان سائمن جو سائمن کمیشن لے کر آئے تھے 1927 میں اور یہ خود جو ہیں موسیقی 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 اور نہرو صاحب نے یہ تحییہ کر لیا یہ ارادہ کر لیا کہ آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ آپ کسی قابل نہیں ہیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کس قابل ہیں لہٰذا انہوں نے سائمن کمیشن کے جواب میں ایک ریپورٹ بنائی اور اس ریپورٹ کا نام تھا سائمن کمیشن سوری نیرو ریپورٹ اچھا وہ نیرو ریپورٹ کیا تھی نیرو ریپورٹ دراصل ایک کانسٹیوشن تھا جو کہ انڈیا کے لیے بنایا تھا نیرو صاحب نے اپنے طور پر اور نیرو جو ہیں وہ دو ہیں ایک موکی لال نیرو ہیں اور ایک جوار لال نیرو ہیں نیرو ریپورٹ جو بنائی تھی وہ موکی لال نیرو نے بنائی تھی جو کہ اببہ ہیں جوار لال نیرو کے اور جوار جو ہیں وہ ان کے پیٹے ہیں سر نام ریپیٹ کیجئے تھے ایک بار موکی لال نیرو موکی لال نیرو جو ہیں یہ اببہ جان ہیں اور جوار لال نیرو ان کے پیٹے ہیں نیرو ریپورٹ بنائی تھی اللہ آپ کو بنا کرے نیرو تھی جوار لال نیرو موسیقی 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 جو سب سے اہم پوائنٹ ہے اس کا جس پر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے یوں کہہ لیجئے کہ جس کو مسلمانوں نے یا مسلم لیگ نے کافی اس پر لے دے کی وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں ایک ہوتا ہے جوائنٹ الیکٹوریٹ اور ایک ہوتا ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ اردو میں بولیں تو ملا جلا انتخاب یا جدہ گانا انتخاب یہ ہم آپ کو لکھ کے دکھا دیتے ہیں تاکہ موسیقی 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 کر لیتا ہے ہماری 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 چھیک ہو گیا ہماری کہانی سنیے سیبھر تلیکٹو ریٹ آپ نے لاس کلاس میں پڑھا تھا کہ قائد آزم نے مسلم لیگ جوائن کی تھی 1913 1913 میں قائد آزم محمد علی جنا صاحب نے مسلم لیگ جوائن کی اور اس سے پہلے وہ کانگریس کے ممبر تھے اور مسلم لیگ جوائن کرنے کے باڑ بھی وہ کانگریس کا حصہ رہے اور وہاں سے انہوں نے ریزائن نہیں کیا 1919 میں یا 1920 میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کانگریس کا ساتھ چھوڑا اور باقائدہ مسلم لیگ کے ممبر بن رہے بیچ کے جو چھ سات سال ہیں اس میں وہ دونوں پارٹیز کا حصہ رہے اور وہ اس کوشش میں رہے کہ کسی طریقے سے ان دونوں کو ایک بیچ پر جمع کیا جائے ان کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے آپس کے جو خلافات ہیں وہ ہم باد میں نفتاتے رہیں گے پہلے ہمارا موٹی بھی ہونا چاہیے کہ ہم انگریس کو کسی طرح یہاں سے نکالیں اور اپنا جو ملک ہے وہ واپس حاصل کر رہے ہیں ہم سے مراد انڈینز جس میں مسلم لیگ بھی شامل ہے اور کانگریس بھی شامل ہے اس کے لیے انہوں نے محنت کی اور اس کے لیے انہوں نے کافی کام کیا کافی ایسی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوششے کی انہوں نے کسی طریقے سے ان لوگوں کو ایک بیچ پر جمع کر دیا جائے مسلم لیگ کو اور کانگریس کو اور ان کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ کے جو آپس کے معاملات ہیں بھئی آپ وہ بعد میں نفٹا لینا ابھی آپ کسی طریقے سے انگریس کو یہاں سے نکالیں تو اس کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی ان کوششوں میں سے ایک کوشش نائنٹین سکسٹین میں لکھناو پیکٹ بھی تھا میسا کے لکھناو جو کہ ایک معاہدہ تھا مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان اس میں سب سے پہلے قائد آزم نے مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ایکسپٹ کروائے تھا کانگریس سے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا استعمال وہ پارٹیز کرتی ہیں جو دانداد میں کم ہوں مائنورٹی میں ہوں اور وہ تھوڑا سا انسیکیور ہوں اپنی پوزیشن کے لیے پولٹیکل پوزیشن کے لیے تو وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا استعمال کرتے ہیں اب سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوتا کیا ہے اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جو علاقہ ہوتا ہے جو ایڈیا ہوتا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے اس کو بانٹ دیا جاتا ہے مختلف ہلقوں جس کو ہمارے ہاں ہلکہ بندی کہتے ہیں ہلکے کس طرح سے بنتے ہیں ہیں کس پوزیشن سے بنتے ہیں وہ ایک الگ بہنس ہے ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر تراچی ہے سن لیجئے پہلے کہ یہ ہوتا کیا ہے مثال کے طور پر سندھ سندھ لے لیتا ہے جب یہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں تو سندھ کے مختلف حصے کر دی جاتے ہیں آن پیپر لکیرے کھیش دی جاتے ہیں ہلکے بنا دی جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہر پارٹی کے جو بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ہلکا نمبر لکھا ہوتا ہے ہلکا نمبر فلاں اور فلاں تو وہ ہلکا کیا ہوتا ہے وہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ آپ سندھ کے دو حصے کر دیتے ہیں سوری دو حصے نہیں کرتے ہیں آپ سندھ کے کچھ حصے کر دیتے ہیں اور کچھ سے مراج کیا ہوگا کتنے حصے ہوں گے کتنے حصے ہوں گے جتنے کے آپ کی سندھ اسمیلی کے اندر سیٹس کی تعداد ہمارے جو سندھ اسمیلی ہے اس کے اندر جو سیٹیں ہیں ان کی تعداد ہے 168 ہماری سندھ اسمیلی کے اندر جو نشستیں ہیں جو سیٹس ہیں ان کی تعداد ہے 168 تو جب ہم سندھ کے ہلکے بناتے ہیں تو ہم 168 ہلکے بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں مثال کے طور پر پی ٹی آئی کا اگر کہیں بینر لگاوا ہے تو اس پر دو لوگوں کی تصویر ہوتی ہے اور ایک کے نیچے لکھا ہوتا ہے امیدوار برائے قومی اسمبلی اور دوسرے کے نیچے لکھا ہوتا ہے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی ایک لفظ ہے اب دیکھیں بات جو ہے نا وہ پھیلتی جارہی ہے ابھی ہم تھوڑا سا اس بات کو پھیلاتے ہیں پھر سمیٹیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا ایک لفظ آپ بہت زیادہ سنتے ہیں پارلیمنٹ پارلیمنٹیرین اور پارلیمنٹ اور اس بات کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی what is پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ ہوتا کیا ہے پارلیمنٹ دراصل چار چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ چار چیزیں کونسی ہیں سوان اللہ بیٹا آپ گوگل کا استعمال باد میں کر لیجئے گا اس لوگ ہیں جو مجھے سیپرٹ الیکٹوریٹ کی دیفنیشن گوگل سے کوپی کر کے بھیج رہے کے ساتھ یہ ہے سیپرٹ الیکٹوریٹ پہلے سمجھ لوگ کہ یہ ہے کیا اچھا ہم بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ میں چار چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پروینچل اسیمبلی یہ لوکل اسیمبلی جس کو آپ اردو میں سوبائی اسیمبلی کہتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے نیشتل اسیمبلی جس کو اردو میں قومی اسیمبلی کرتے ہیں تیسری چیز ہوتی ہے سینٹ اس کو اردو میں بھی سینٹ ہی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور چوتھی چیز ہوتی ہے پریزیڈنٹ آف ریپبلک صدرے مملکت ان چار چیزوں کو ملاتے ہیں تو بنتا ہے پارلیمنٹ یا اس کو لیجسلیچر بھی کہا جاتا ہے مثال کے طور پر پاکستان جو ہے اس میں پانچ سوبے ہیں سندھ پنجاب بلوچستان خیبر پختونخواہ اور گلیگٹ بلدستان تو پاکستان کے اندر جو سوبائی اسیمبلیاں ہیں وہ ہیں پانچ سندھ اسیمبلی پنجاب اسیمبلی بلوچستان اسیمبلی کسی سوبے میں نہیں ہیں بلکہ نیشنل اسیمبلی اسلام آباد کے اندر ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو کپٹل ہوتا ہے جو تارل خلافہ ہوتا ہے ملک کا وہ کسی سوبے کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ ڈائریکٹلی وہ فیڈل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے جیسے کہ ہمارا اسلام آباد جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر نہیں آتا نہ ہی سندھ گورنمنٹ کے اندر آتا ہے بلکہ ڈائریکٹلی وہ فیڈل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں سوبائی اسیمبلیاں ہو گئی پانچ اور نیشنل اسیمبلی اس کے اوپر ہے اور اس کے اوپر ایک اور جو اپر کلاس کی اسیمبلی ہے اس کو سینٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نیشنل اسیمبلی اور پروینچنل اسیمبلی کے اندر جو میمبرز ہوتے ہیں ان کی نومینیشن ہوتی ہے عوام کے ذریعے ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے عوام کے ذریعے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ ووٹ دیتے ہیں اور جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو جس شخص کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ الیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر اسیمبلی کا میمبر بن جاتا ہے پھر وہ جو اسیمبلی کے میمبرز ہوتے ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں سینٹ کے میمبرز کو آپ نے سنا ہوگا سینیٹر پناہ اور سینیٹر نام کے ساتھ لگاؤ گا سینیٹر وہ ہوتا ہے جو میمبر آف سینیٹ ہوتا ہے اور میمبر آف سینیٹ جو ہوتا ہے ان کو ایلیکٹ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کے میمبرز یعنی کہ عام آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے سبائی اسمبلی کے میمبر کو ایلیکٹ کر سکتا ہے نیشنل اسمبلی کے میمبر کو ایلیکٹ کر سکتا ہے سینیٹ کے میمبر کو ایلیکٹ نہیں کر سکتا اب سبائی اسمبلی جو ہوتی ہے اس کی جتنی سیٹس ہوتی ان کی تعداد کو سامنے رکھ کر سوبے کے حصے کر دیئے جاتے ہیں اور ان حصوں کا نام ہوتا ہے ہلکا ہمارے ہاں جو ٹرم نولوجی استعمال ہوتی ہے اس کو ہلکا کہتا ہے اور نیشنل اسمبلی میں جتنی سیٹس ہوتی ہیں ان کے تعداد کے اہدبار سے پورے ملک کے حصے کر دیئے جاتے ہیں اور ہلکے بنا دیئے جاتے ہیں یعنی کہ یہ جو دسٹریبیوشن ہے یا یہ جو ہلکا بندی ہے یہ دو طریقوں سے ہوتی ہے سوبائی ہلکا بندی ہوتی ہے اور ایک قومی ہلکا بندی ہوتی ہے آپ جس بھی علاقے میں رہتے ہیں تو اس میں سندھ اسمبلی کا ہلکا کوئی اور لگتا ہوگا اور نیشنل اسمبلی کا ہلکا کوئی اور لگتا ہوگا یہ تو ہوئی نیشنل اسمبلی اور سوبائی اسمبلی سے بات آپ نے کوئی بھی پوسٹر یا بینر اگر دیکھا ہو تو اس میں ہلکا نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دوں آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ لکھا ہوتا ہے پی ایس ون زیرو ایٹ یہ جو ہے کوڈ ہے ہلکے کا پی ایس کا مطلب ہے پی فور پوینس ایس فور سندھ اور ون زیرو ایٹ جو ہے وہ اس کا نمبر ہے اگر یہی معاملہ پنجاب میں جائے گا تو آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا پی پی ون زیرو ایک بولوچستان میں جائے گا تو یہ پی بی ہو جائے گا کے بی کے میں جائے گا تو یہ پی کے ہو جائے گا چیک ہے اور گلگت میں جائے گا تو یہ پی جی ہو جائے گا یہ کوڈز بنے ہوئے ہماری پروینچل اسیمبلی کے لیے پروینچل اسیمبلی کو سوبائی اسیمبلی بھی کہتے ہیں اور لوکل اسیمبلی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیشنل اسیمبلی کے جو ہلکے ہوتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے نا 247 یا نا کوئی بھی نمبر لے لے آپ تو نا کا مطلب ہے نیشنل اسیمبلی ٹھیک ہے پھر اس کی جو میمبرز ہوتے ہیں سوبائی اسیمبلی کے جو میمبر ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں MPA ممبر آف پروینچل اسیمبلی یا MLA ممبر آف لوکل اسیمبلی ہمارے ہاں پاکستان میں MLA اتنا استعمال نہیں ہوتا انڈیانز جو ہے ان کے ہاں MPA استعمال کم ہوتے ہیں MLA زیادہ استعمال ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا بولیوڈ موویز میں ممبر آف لوکل اسیمبلی اور جو نیشنل اسیمبلی کی ممبر ہوتے ہیں ان کو MNA کہا جاتا ہے ابھی تک ہم نے اصل بات شروع نہیں کی کہ separate electorate ہے کہ ابھی ہم ground بنا رہے ہیں I think کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہے اب ہم جو ہے وہ اصل بات کی طرف آئیں گے separate electorate کیا ہوتا اور اسے اس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے میٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے ہم اس کو چوتہ موسیقی